موسیقی ہمارے پاس دس روپے فیس کے نہیں ہوتے وہ دس سے بائیس فیصد عدویات اور ہر گھر میں لوگ لازمی بیمار بھی ہوتے ہیں اور ان کو عدویات کی استعمال بھی کرنا پڑتا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ صحت یاب بھی رہے لیکن اس ساری صورتحال میں ڈریپ کی جانب سے بہت بڑا بم گرایا گیا ہے اس پبلک پر ان لوگوں پر جو خط گربت سے نیچے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس لاہور شہر کے وہ باسی ہیں اور ان کی تعداد سیکڑوں میں نہیں ہے ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ہے حکومت اس پر خاموش ہے کوئی سروے اس پر بھی نہیں کروایا گیا کہ اس وقت موجودہ تعداد کتنی بڑی ہے جو وہ لوگ ہیں جو خط گربت سے نیچے زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں ریپ کی جانب سے اس بڑے فیصلے کے بعد عوامی ردعمل کیا ہے لوگ اس پر کیا سوچتے ہیں اور اس کا حل کیا نکلے گا یہ وہ سارے موضوعات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں کہ سجاد کازمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور نور مہر صاحب ڈاکٹر نور مہر صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کازمی صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا بنے گا اور پبلک کا کیا بنے گا یہ دیکھیں ہم میو ہاسپٹل کی امرجنسی کے باہر اس وقت کھڑے ہیں اور یہ جتنے لوگ ادھر کھڑے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی اپنے عزیز و قارب کے بیماری کے چکر میں یہاں آئے ہیں اور ان کو علاج موالجے کے بہت سارے مسائل بھی ہوں گے ہاسپٹلز اپنے طور پر فسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن عدویات جب انہیں باہر سے لانا پڑے گی اور وہ مہنگی عدویات مہنگے داموں لانا پڑے گی تو پھر ان پر کیا بیٹے گی یہ ان سے بھی جانتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں قادمی صاحب مجھے بتائیے کیا صورتحال ہے جی دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے نئی حکومت آئی ہے ہر طرف مہنگائی ہے لیکن اب جو ایک رہ گیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر علاج فری ہوتا تھا لیکن میڈیسن جو ہے وہ باہر سے لانی پڑتی ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ دس سے بائیس فیصد میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بوجھ ہے ان کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے آنے والے وقت میں اور یہ حران کو نمر ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری تھالٹی صوبے کے پاس اپنی اختیارات موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صوبے کے اندر اس پر ایمپلیمنٹ نہ ہونے دیں پنجاب کے اندر پنجابی ترمیم کے بعد تو یہ اپنی ڈراب بنا سکتے ہیں ان کے پاس ڈرگ ریگولیٹری تھالٹی ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کو اچھی طرح فعل نہیں کیا گیا یہاں تک کہ میں پچھلے دنوں ج جو ہم نے لاہور نیوز نے ایش اٹھایا تھا اس پر خبریں چلائی تھی کہ جو نوے سے پچانوے ہزار کے عدویات کے نام اور قیمتیں ہیں وہ ویب سیٹ پر مجود ہی نہیں ہیں یعنی اگر آپ میڈیکل سٹور پر دعا ہی لینے جاتے ہیں تو آپ جو ڈبی پر قیمت لکھی وہ آپ کو دینی پڑھنی ہے میرے ساتھ رہی ہے بہت سارے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں ساتھ سامنے لکھیں کیا حال ہے آپ کے خریت سے ادھر کیا ہوا میں ادھر کام کرتا ہوں آپ خود کام کرتے ہیں تو ادھر کی قیمت بڑھنے سے کیا امپیکٹ آ سکتا ہے سوسائٹی پر لوگوں پر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ بڑے غریب ہیں اور لاہور میں تو غریب افراد کی تعداد بہت بڑی ہے ایسے افراد جو خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا امپیکٹ آئے گا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا خوش بھی نہیں ہے سار اپنے میں ادھر کنٹینڈ کے پر کام کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں جائے تھا ایک مارہ بندہ جدو دوائی لینڈ جائے گا مہنگی ملے گی تو انہوں تکلیف نہیں ہوئے گی تکلیف ہوئے گی کیوں نہیں ہوئے گی ہاں جی ای میں پوچھ رہے ہیں ساتھاڈے کو ہاں جی صورتحال نور مہر صاحب مجھے پتائیے کیا یہ صورتحال ہے اور یہ اس کا کیا تدارک کیا ہے کس طرح بچا جا سکتا ہے ان سارے مسائل سے اور یہ تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ پڑے گا گریب بندے پر عام لوگ جو ہیں بلکل خطے گربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ اصل میں پچھلی گورنمنٹ نے بھی حراہم نہیں کھایا اور انہوں نے بھی اس تصاصل کو قائم رکھا ہے اصل میں جو ڈرگ ریٹری آتھارٹی جو اس پرائیس کو کنٹرول کرتی ہے اصل میں اس کے جو سربراہان بنایا جاتے ہیں وہ کمپریوں کے مالکان کو ہی سربراہ بنایا جاتا ہے اور لیکن یہ دلچسپ امر یہ ہے کہ دوائیاں بڑھنے کا یہ پہلا توفہ ہے ایک ایسے سیو ڈریب کا پہلا توفہ ہے اس کی اپائنمنٹ کے بعد جو پہلے نیب کے ریکارڈ میں مردہ ہے اور کرپٹ ہے اور اس نے کروڑوں روپے کی پہلے کرپشن کی تھی اور وہ اب بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپائنڈ ہو گیا ہے اب کیا ہے کہ ادویات کی قیمتیں جو ہے نا پہلے تو شارٹجز کی گئی مسنوی طور پہ اب یہ ستائیس دسمبر کو جو ہے یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس سے پہلے جو ہے جتنی بھی کمپنیز تھیں انہوں نے ڈریب کے سیوز کے ساتھ اور آلہ حکام کے ساتھ جو ملی بھگت کی ایک تو وہ کی پھر یہ ہے کہ پانچ سالوں سے انہوں نے پندرہ پرسندے کے انکریز پہلے سے تھا اس پہ سٹی لیا ہوا تھا سٹیک جو تھا وہ ملی بھگت سے تھا ان کا آپس میں اب کیا ہے کہ یہ جتنی بھی دوائیاں ہیں پاکستان میں پچاسی ہزار برینڈ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں اور آج جو ہے آج کی تاریخ میں جو اضافہ ہوا ہے ایک سو تئیس جو سالٹ ہیں جو جنریک سالٹ ان میں اضافہ ہوا ہے تقریباً کوئی چوبیس ہزار ادویات جو ہے نا اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جو کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ظلم ہے دیکھیں ایک چیز سٹنڈ ہے وہ بیس یورو کا ایمپورٹ ہوتا ہے میرے ساتھ رہی ہے کیونکہ یہ بہت سارے پبلک کے لوگ ہیں اور وہ افراد ہیں جن کے کوئی نہ کوئی پیارا ہے کوئی بیمار ہے کوئی لوگ ہوسپٹل میں کوئی خوشی سے نہیں آتا کوئی مسائل ہوں پرابلمز ہوں تو لوگ یہاں تشیف لاتے ہیں چاچر سامنے کے کیا حال ہے آپ کے آپ خریت سے ادھر آئے ہیں یہ بھائی بڑا ممار ہے جی جسے ہوں تو آپ کو بیسیت نہیں رہے ہمیں اللہ انہی صحت دے تو یہ دوسرا سوال میں کھڑے ہیں تو کافیر صبح کے آٹھ میں آیا ہے ابھی تک ڈکٹر صاحب نے ٹائم لے ابھی پہیتے ہیں ابھی پہیتے ہیں وہ تو انہوں کی طبیعت سیریت ہے وہ بے نہیں رہے گردے باست ہوں آپ کو ٹینٹ نہیں کر رہے ہیں آنے جی ٹینٹ نہیں کر رہے ہیں صبح کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے گریب بندہ کتنا متاثر ہوگا اسے پریشان ہے جی گریب بھی آتے بالکل پریشان ہے میرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا گریب تو بالکل مارا گیا نا گریب تو بالکل مریا تو مارا گیا تھوڑا بہتا جو زندہ یہ میڈکر شو رہے مار دیتے تو وہیاں مار دیتے ہیں ڈاکٹر بات نہیں سونتے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ باہت سے لاؤ یہ باہت سے لاؤ تو یہ بہت مہنگی ہیں جی 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 اور ان میں ان میں بائیس فیصد تک اضافہ ہو گئے گریب مار گیا سار گریب تو پہلے تو جڑا ہے گا سیدھی یہ کہتا ہے یہ مرانگا بھی کہتا ہے یہ مار دوں گا وہ بھی کہتا تھا یہ زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ بھی یہ گریب گریب کو رہنے نہیں دوں گا گریب تو آگے نہیں رہ گئتا یہ چاچہ ہمارے ساتھ چاچہ سلام نہیں کیا ہوں کیا خیریہ سے آپ ادھر ایمرجنسی کے باہر میو کے والدہ داخل آگے نے ایک ماں ہو گیا کھانا پینہ بھی بند کیا ہوئے والدہ صاحبہ کی کتنی عمر ہے تقریباً کوئی پینٹ ستر سال ہے اللہ ہونے صحت دے آئے دن آئے دن ہے یہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے میں ان کے ٹیسٹ لکھی جانے وہ قرال ہو یہ قرال ہو وہ قرال ہو آنے نے مریض جڑا نموک جاوے صرف ٹیسٹ ٹیسٹ ہوں دے رہنے وہ دو ٹیسٹ مکمل ہو جانتا ہے وہ مریض اپنے گھاٹ ہو جانتا ہے تے براہ میر بانی انہا ٹیسٹ نہ تو ساڑی جان چھوٹ جائے ہوئی دوسرا چاچہ میں انہوں نے دس ہو کہ دعائیاں مہنگی آئینہ کرتی ہیں دس فیصد تو لے کے بائی فیصد تک دعائیاں جدو مہنگی آنگیاں غریب بندہ جدو دعائی لینڈ رائے گا تے کی بیتے گئے ہوتے تھے بھائی جان اصل نواندہ مشن ہے بھی غریب نہ مر جائے اور لنگی رہے تسانو کڑا لے کے اندھے کس اپنے جا لہا دیو تے فیرتے ہیں لنگ جاؤ ورنہ موجہ کرو کوئی نہیں ہاں جی ریچوڈ لیں دے ہاں جی گیرگی پر جڑا بیٹھا تھا وہ پیسے لیتا ہے کہاں کس جگہ جدر بھی چل جو کسی وار میں بھی چل جو کسی وار میں بھی چل جو ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں باہر سے باہر سے ٹیش کراؤں باہر سے ہوسپیٹل لوگ پرائیوٹ ہوسپیٹل سے چل جائیں ہمیں یہ در لاج نہیں کر سکتے ہیں وہ بزرگ بندے بھائی یہ بڑے وہ چل بھی نہیں سکتے باہر میں جاتے تو گیر جاتے جو جب اٹھاتے ہیں دبانے پڑھتا تو پھر سانس سائی ہوتا تو یہ در باہر چل جائیں اتنی تکلیف میں جو گیٹ پہ وارڈن بیٹھا ہے جو گارڈ بیٹھا ہے وہ پیسے مانگتا ہے وہ جو سیول بیٹھے ہیں نا سیول بیٹھے جو وارڈوں میں بیٹھے ہیں نا وہ گیٹے ویجے کھولیں پیچھے ہو جا رونڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ پیسے دے تو اندر جانے دیتا کنے دینے پہ دے پیسے دس بیس پہ تیس پہ پچاس دے تو جتنے بھی اپنی کی جائیں سے بہترین جانا دو چار بار جانا دو پنجاز تو چلتا چھوڑ جتنے بھی جو گزا رہا ہو جاتا کو ترلہ میندہ کر کے ٹوڑ جانا دا کو پیسے لے کے جانے دیتا کو پیسے لے کے جانے دیتا کو ترلہ میندہ سے جانے دیتا یہ مسئلہ ہے میرا پاہی ہے اسلام نام کا رنٹ پر مکالیاں ٹھکو نائے پر دل دار پر کرایا ایک بیٹھا ہے وہ کام نہیں کر سکتا بندر دیتا بیٹھ پر ایک ایک بیٹھ پر دو دو مریج ہیں اور اتنی میر بانی کی جائے اسے داخل کیا جاؤ گورنمنٹ سے اندھا لائی مائی میں کیتا جائے بس اور ساڑی کوئی دو مانی کی دوائیاں مہنگیں ہو گئی ہیں دوائیاں مہنگیں ہو گئی ہیں ساڑے رنگیں آدمی کوئی سینکل ویجا موٹر سینکل ویج کے اکھری سکنے انجھ نہیں لے سکتے سے یہ دوائی ساڑے کو لے انڈا کی گریبان کو گریب آدمی کو پانچ چین سور پید اٹھتے دیاری نہیں کما سکتا وہ پانچ چین سور پیدہ دوائیاں لے بچے اندھے رکھی کریں بہت سارے ایسے لوگوں میں ملے ہیں جڑے چار پانچ سو بھی نہیں کماند ہیں بڑی میند نال جڑا کماند ہے چھ منت ہو گئے ہیں میو آسپیٹل میں پرائیویٹ املا ہے ہم ٹھیک ہے پہلے سکولٹی گارڈ میں تھی میں ورکر اب میں یہ سفائی والوں میں ہوں مسلم ہوں میں ٹھیک ہے تو میں کرسٹن والا کام کر رہی ہوں سات منت سے ہمیں تنخائے نہیں مل رہی کو کہہ کے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں تنخائے نہیں مل رہی ٹھیک ہے ہم یہاں پہ فری اللہ واسطے کام کر رہے ہیں ہاں یہ لوگ سچ بول رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیسے دو گے تو ہم آپ کو اندر جانے دیں گے اب واقعی یہ بات سچ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہ اس لئے کہتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہمیں یہاں پہ سات منت سے ہمیں تنخائے نہیں مل رہی ہم پرائیویٹ املا ہے پندرہ ہزار چار سو روپیا ہماری تنخواہ تھی انہوں نے ہماری تیرہ ہزار ترخواہ کر دیا نو ہزار میں کرایا دیتی ہوں میاں میرےوں کے گردے واش ہوتے ہیں میرے پانچ بچے ہیں میں نو ہزار پر کرایا دیتی ہوں میں کہاں سے نکالوں گی ٹھیک ہے عمران خان سے یہی ہم نے التجاہ کیا کہ آکے یہاں پہ ہمیں آپ نے کہا تھا سرکاری ملازمت ہر برکر کو دیں گے ہم ہم سرکاری ملازمت چاہیے ہم ان غریب لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ دو گے ظاہرہ ہمیں آگے سے آمدنی نہیں مل رہی نہ تنخواہیں مل رہی ہیں ہم گھر کے سرکار کیسے چلائیں میرے میاں بستر پر پڑے ہمیں ہم جا کے کس کو کہیں کہ ہمیں پیسے دے ہم نے انس کی دوائیاں لینے ہیں دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں باہر اگر وارڈ سے وہ باہر نکالتے ہیں تو دس ہزار کی باہر دوائیاں دے دیتے ہیں دوائیاں دوائیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں بیس ہزار کی پر سو دوائیاں لاکے دیں ہیں مران خان سے یہ ہی گلت جا ہے کہ یہاں پہ ہماری ہیلپ کریں آکے ہمیں دیکھیں آکے ہمارے گھروں کو دیکھیں آکے ہمیں یہاں پہ پرائیویٹ عملے کو پیسے نہیں مل رہے تنخواہیں ہم اللہ واسطے کام کر رہے ہیں پلیس ہمیں آکے دیکھیں یہاں پہ جو کرائے دار ہوتا ہے یہ βی ڈاکٹروں پھرچیں آپ کا مکان اپنا ہے کہ دا دہ دہالر پر 1700 پر کرائیں ہی گریب لوگ قیلے دے 3 لاکھ روپیہ صاحب ڈاکٹر کی تنخواہ ہے اگر وہ ڈاکٹر ہمیں ہمارے ادمیہ کی دوائیاں اپنے پاس سے بھی ہمیں کسے کام کر رہے ہیں فقیروں سے بھی بتر ہوگیاں گھر جا کے ہمارے دیکھیں ہم یہاں سے جب اللہ روٹی دے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ روٹی لے کے جاتی ہوں میں ٹھیک ہے ہاں سب کچھ وہی لے کے جاتے ہیں یہاں پہ جب اللہ روٹی دیتے ہیں وہی لے کے جاتے ہیں روٹیاں اتنی تری موٹی ہوتی ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتی ٹھیک ہے ڈبے کٹھے کر کے پھر ہم لے کے جاتے ہیں یہاں کے ورکر کہا کیا کر رہا ہے مران خان کچھ بھی نہیں کر رہا وہ اسلام علیکم یہاں پر ایک مریض آتا ہے یہاں پر دوائی لینے کے لیے سرکاری ہسپتال سمجھ کر رہا ہے اور غور میٹ نے ٹھیکا دیا ہے کنڈین کا کہا کہ اس نے ہر چیز حولت دی ہوئی ہے بہر سے ایک چیز مل دی ہے دسر بے کی کنڈین والے تیسر بے کی دیں گے وہ بھی تین دن کی پہلے کی پڑی ہوئی دال لے لیں گے جہاں سے پکی ہوئی کھانے کے لیے وہ کم سے کم ساتھ ستر بے کی بلیٹ دیں گے اور ساتھ دو دن روڈی کھائیں گے اور سوٹ ڈیڑھ سوٹ پہ مانگ لیں گے اگر وہ دوسری بات کریں گے کہ باہر ہو جاؤ پر یہاں سے نکل جاؤ یعنی کہ غور میٹ کا کام بندہ ہے ان لوگوں چیزیں پر توجہ دے کہ آپ نے سرکاری ٹھیکا دیا کنڈین کا اور سٹین والے موٹسیکل والے اتنے گنڈے آدمی ہے ہر آدمی سے دس روڈے اس کا سٹین کا پرچی ہے اور بیس روڈے مانگیں گے بیس مانگیں گے تیس مانگیں گے اوپر سے گھنٹا کردی کریں گے اور جو لوگ یہاں کے پڑے لکھے ہیں وہ تو ان کو دس دے کے نکل جاتے ہیں جو غریب آدمی ہیں ان سے وہ تیس روڈے وصول کریں گے یہ کس چیز کی غورمنٹ ہے کس چیز کا اور دعائیاں عدویات جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی دس فیصد سے بائیس فیصد تک مزید دعائیاں امران خان صاحب بیٹھے تھے پہلے دن انہوں نے کہا تھا جی میں عوام کو اتنی سولت دوں گا کہ اللہ کے حکم سے عوام جو وہ یاد کرے گی کہ تبدیلی آئی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام سوچ رہی ہے کہ ویسی تبدیلی آئی ہے اللہ کے حکم سے وہ دعائیاں تبار سے کیا لے سکیں گے وہ اپنے کار کی جو روٹی ہے نا اسے بھی تنگ ہو گئے ہیں اور ہمیں روٹی پکانے پر اتنی مشکل نظر آ رہی ہے کہ ہم اپنے کار کا جو بل ہاں بتی کا بل جو آزار پی آتا تھا وہ دوزار پی کر دیا گیس کا بل جو پانچ سو آتا وہ آزار کار دیا ہے اور گیس کار میں آ نہیں رہی چلے جان نہیں رہے اور یہاں پر آج ہیں تقریبا میں یہ پریشن کروایا اپنی لات کا ایک مہینہ پہلے دس پندرہ دن انہوں نے داخل رکھا ہے بارہ پندرہ ہزار میری دن خواہ ہے اور ایک مہینہ انہوں نے یہ کام کرنے پر لگا دیا جب میں کار جانے لگا کہتا ہے یہ آپ کی بارہ آزار بے کے دعائی ہے لے جو میں نہ میرے پاس بارہ آزار ہوگا نہ میں دعائی لے کے جاؤں گا اور کسی قسم کی جو نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اتنے لوگ کھڑے ہیں کوئی تبدیلی نظر آ رہی تو آپ بتا دیں کیا تبدیلی آنے ہے سار یہی تبدیلی ہے کہ جو آدمی جنگل سے آتا ہے تین چار سو کلومیٹر کار کے آتا ہے ادھر لوگ صرف ایک اکسرے کے پیچھے دس بار میں ادھر ادھر گھوماتا ادھر والا بولتا ہوس وارڈ میں جاؤ وہ والا بولتا ہوس وارڈ میں ہم کل کا آیا تقریباً تین سو کلومیٹر کار کے دعائیاں بھی میگی کر دیں ساتھ دعائیاں سار کے ابھی دعائیاں تک تو پہنچے بھی نہیں ہیں ادھر جو آیا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوکیا ڈاکٹر صاحب نے لے کر دیا آج کا باقیہ ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ لے کر دیا کہ دس بجے جاؤ اپنا موینہ کراؤ ادھر ہم بیٹھ بیٹھ کر جب دو بجے وہ بولا کہ آؤ منگل کے دن آؤ یہ کیا تبدیلی ہے یہی تبدیلی ہے کہ ہم غریبوں کو یہ لوگ خراب کر رہا ہے یہ لوگ عملہ لوگ اور عمران خان کی یہی تبدیلی ہے کہ ان لوگوں کو پوچھتا نہیں ہے ہے گھر یہ غریب لوگوں کا کیا ہے اندر بیٹھ بڑھ پڑھا ہے ایک آدمی جو تین ہزار قرائے بھار کے آتا ہے ادھر میوں ہسپتال میں اس کو تین دن کے بعد لوگ وہ لوگ بولتا ہے کہ چار دن کے بعد آؤ پانچ دن کے بعد آؤ کام کرتے نہیں ہیں یہ اوپر دیکھوڑا کرتی کیا ہے ڈاکٹر کے گھنڈا کرتی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بات نہیں سنی جائے گی اب تبدیلی آج ہوگی آپ حکومت چینج ہوگی ہے اب آپ ہم اپنی مان مرضی کریں گے آپ لوگ باہر ہو جائیں گیٹ سے آپ لوگوں کی بات نہیں سنیئے آج کل گھنڈا کرتی انہوں کے تھانے کی بھی چال چکی ہے اور ان لوگوں کی بھی چال چکی ہے یہ تبدیلی آنے کا طریقہ ہے امران خانے گا کہ ہم ان کو فیور دیں گے پلس کو آپ کا خیال کرے گی یہ بتائیں جیسے آپ بتا رہے تھے جی کہ بارہ ہزار کی عدویات آپ کو لکھ دیں جی اب وہ بارہ ہزار کی عدویات جب آپ لینے جائیں گے تو وہ تو بارہ کی نہیں ملیں گی وہ دوسرے بھی مہنگی ہو گئی اس سے مہنگی ہو گی یہ تقریباً ایک دو منہ نہیں لے جائے گی یا علاج مکمل ہو جائے گا علاج کر سکیں گے نہیں ہوگا تو رام سے کار بیٹھ جائیں گے نہیں لے سکیں گے ہم ہم نے فولٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو بارہ ہزار کی دوئی فولٹ نہیں کر سکتے ہم عوام کو سر بالکل کچھ سہولت نہیں مل رہی ہے عوام غریب آدمی ہے جس کے پاس روٹی نہیں ہوتا ہے وہ ادھر لوگ آتا ہے وہ کو زلیل خوار ہو کر پھر واپس سر پیسے ہونتے اسپتال میں کوئی غریب آئے کیوں اور احلات ایسا ہے جڑو لوائکین میزوں کے ساتھ آتے ہیں آئے رات کو بارش ہو یہ بارشی دے وچی بیٹھے رہے ہیں کوئی ایسا سسٹم نہیں آگا ایسی پرشانی ہے پرشانی تو پرشانی دیتی جا رہے پرشانی تو پرشانی براہ میربانی براہ میربانی کوئی خیال کرو عوام دا کاملی کم کیو ہے تا نو میرے پیپڑے میرا دیل میری پیان دے نے ایڈیڈے پھوڑے نے جہتے گتم ہو گئے نے اتر میں بڑی دنیا تا پھر یہاں بڑا کوئی تکے کھا دے لاجنی پیسے تو بغیر کردہ کوئی ہون میں سبتال آئی ہیں کہ میرا سبتال میرا لاج ہے ہاں سبتال بھی کوئی نہیں جاندہ میں کتھے جاؤں میں کی کرا میں کوئی سمجھ نہیں یہاں دی میں دو قدم نہیں چاہل سکتی میں دو قدم نہیں چاہل سکتی سارے پیسے مانگ دے یہاں heute دوائیاں میں یا کرتے ہیں کھومت کھومت نے ہاں دوائیاں بہت دوائی ضوار پیا جہاں جہاں دی دا دیا جگہ دی کھولیں اماں کی گر آنے اپریشن ہے لا والوں یہاں آپ اوڈیو کسی اپریشن اجتے مستار ہو آسکتے موڑکین مینو کسا نہیں پوچھیا ہوں ماناتا کہ کھانیا آنیاں رونیاں کوئی کمانوارا نہیں جگل میں نودے بے سا دی شکر دی دی مریج آمیں کتھ اکمائی کرا کتھ اکمائی کرا کتھ اکمائی کرا کتھ اکرا دسو مینوں پترو دوائیاں تو اور مہنگی ہوگی آئی سے دس فیصد سے لے کے بائیس فیصد تک ڈیوی دون نے دیا کاری چاہی پینی پانی پینو کتھ اگر آنے ہمیں امران خان نے ہمیں کہا تھا پکی ملازمت دیں گے ہم آئے ہمیں یہاں پہ میوہ اسپیٹل میں رونڈ کریں آکے پیسا کھوندے پیلے جینا ٹھیک ہے کہ اسی کار نے کوندے پیلے اسی کی کریے سارندسوں کی دلو جائیے خیر دے کردہ پیہاں روز کردہ ہے تو دیڑی اسی اڈکیس مجھے کھانے پہ لیکن اینا کوشی کی تھی مار جان امران خان پہ بیٹی نہیں نا امران خان پہ بیٹے گی نا پتہ چل جائے گا مرے نہیں اسی اجی اتنا ہوا ڈکر نا مرے نہیں گئی لیکن جیڑا کہتا ہے آکا خان دا خود مار دا ہے دیکھیں ساری الزامات ہم امران خان کو نہیں دے سکتے اصل میں امران خان کے ابھی تک کوئی بھی جو تبدیلی تھی نا سیکٹری ہیلت چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے اور ایڈیشن سیکٹری چینج نہیں ہوا ڈرگ انسپیکٹرز جو چیف ڈرگ انسپیکٹرز وہی ہیں جو جو اصل میں ان کی گریپی نہیں ہے اصل میں جو ہوسپیٹلز میں یا پرائسنگ کے معاملات پہ مجودہ حکومت جو ہے نا وہ ابھی تک انہوں نے کچھ جو کرنا چاہیے تھا جو ریاست مدینہ کا نعرہ لے کر آئے تھے ان پہ عملی اقدامات جو ہے نا نہیں کر سکے اصل میں ہے کیا کہ انہوں نے اسی بیروکریسی وہ جو پرانی بیروکریسی بیٹھی ہوئی ہے پچھلی سائرہ افضل تارڑ کی خوجہ عمران عزیر صاحب کی وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ان کے لیے آئے روز مسائل در مسائل جو ہے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو ڈرگ خاص عدویات کا جو معاملہ ہے سیم دوائی ہوتی ہے وہ سو روپے کی بھی ہوتی ہے دس روپے کی بھی ہوتی ہے اور پانچ روپے کی گورنمنٹ اپنے لیے تو خریدتی ہے لیکن مریضوں کے لیے وہ سو روپے کی مارکیڈ میں ہوتی ہے اب یہ جب ٹینڈر کرتے ہیں اپنے لیے تو ساسی دوائیاں لیتے ہیں لیکن ابھی غریبوں کے لیے کیوں نہیں لیتے غریبوں کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جرائرک میڈیسن سسٹم آئے تو عدویات کی قیمتوں کا جو ہے تقریباً دس فیصد مسئلہ رہ جائے گا نوے فیصد مسئلہ حال ہو سکتا ہے اگر عدویات ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ساٹھ لکھے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تنخواہ تو لیتے ہیں گورنمنٹ سے لیکن برینڈ لکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے اب کیا ہے کہ وہ جو جس کمپنیاں یہاں پہ جو زیادہ رشوتہ دیتی ہیں باہر کے ٹور دیتے ہیں فریج دیتے ہیں ایسی دیتے ہیں ہر سب کچھ دیتے ہیں ان کے لیے جو ہیں بڑے بڑے نسخے لکھے لکھتے ہیں اور غریب آدمی وہ کہاں سے لے گا ایک تو یہ میکنیزم کے خرابی ہے کہ عدویات جنرک سسٹم میں جو ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عدویات کیمتیں آئے روز اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے کتنا تکلیف تھے ہونی چاہیے وہ تکلیف نہیں ہو رہی کہ بھئی کوئی بھی دوائی ہے نا اب اب بیڈگر سٹور سے مریض نے لی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اصل قیمت کیا ہے اس کی آئے روز کیمتیں بڑھ جاتی ہیں لوگ بھئی ہر آدمی علاج کروانا چاہتا ہے دیکھیں اس ملک میں ہیبیٹیٹس کا جو علاج ہے وہ ایک مریض کا تین لاکھ تیس ہزار روپے کا تھا پھر ہم نے بہت سر دوستوں نے میڈیا نے اس پر کمپین کی وہ جو ہے ابھی سسا ہوا ہے ہیبیٹیٹس کی علاج کی گولیاں جو ہے چالیس کمپنیوں کو مل گئیں لیکن گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے تین سال ایک کمپنی کو موج کر آئی اور ایک سال کہ اس کی جو سیل ہے وہ دو سو اکتیس ارب تھی اب کیا ان کی مریضوں کا پیسہ تو لوٹا گیا اب جو پرائسنگ کا معاملہ ہے اس میں بھی جو ہے صرف ایک جو پرائسنگ کی میٹنگ بتیس میٹنگ ہو چکی ہیں ایک پہ انہوں نے تحقیق شروع کی تھی صرف چھے کمپنیوں پہ آٹھ سو میں سے چھے کمپنیوں تحقیق کی تھی اس میں ڈیڑھ ارب روپیہ جو ہے وہ کمپنیوں کو واپس کرنا پڑا تھا صرف اب کیا ہے کہ اگر یہ پینتیس جو میٹنگ ہیں ان کو اگر سنجھالا جائے اس پر چیک کیا جائے کم از کم چار سو ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے مریضوں کا پیسہ ان کمپنیوں نے کھایا ہے اور انہیں زیادہ قیمتیں لیں ہیں ان سے اب کیا ہے کہ ایک تو فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سی او ڈرائب جو ہے وہ ہٹانا چاہیے اور جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ ہٹانا چاہیے اور یہ ذمہ دار ہیں ان کی جو روزانوں موتیں موت ہوتی ہیں نا مریضوں کی اس کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ بھائی ایک غریب کسان مزدور اس کا کیا قصور ہے کہ وہ مہنگی دوائی لے وہ نہیں لے سکتا اس لیے سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں یہاں میں جتنے لوگ ہیں نا یہ بھی اچھے اسپتالوں میں علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن کیوں ان کی مجبوری ہے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس پیسہ کونڈ لوٹ رہا ہے یہ گورنمنٹ کی پالیسیاں لوٹوا آ رہی ہیں یہ مرتے کیوں ہیں ایک ہی چیز جو ہزار پہ کی نہیں ہے ملہ اس کا کوئی استقاق ہی نہیں ہے یہ ریاست مدینہ کیسی ریاست مدینہ بنے گی جب انسانوں کا احساس ہی ختم ہو جائے گا اور گھنڈے کرپٹ لوگ آلہ عہدوں میں بٹھائے جائیں گے ان سے احضاب نہیں لیا جائے گا ایک مرتا شخص جو نیب کے کرپشن کے ڈیکارڈ میں مرتا ہے وہ ریگرز آتھارٹی کا اس نے یہ پہلا توفہ دیا ہے عدویار کیمتوں میں اضافے کا تو خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسا ایسا وقت نہ آئے ایسا وقت نہ آئے کہ یہی لوگ جو ہیں نا یہ آلہ اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں ان کو احساس کرنا چاہیے خوف خدا کرنا چاہیے خدا کی مخلوق ہیں یہ انسان ہیں انسانوں پر رحم کھانا جب شروع کریں گے نا حکمان اور یہ کرپٹ مافیا امران خان کو ہٹانے کا نعرہ تو لے کر آئی ہیں لیکن ابھی تک ایک پتہ نہیں ہلایا